پھر پوچھا اللہ تو قاتلونا قومن نکثو ایمانہوں کیا تم نہیں لڑوں گے ایسے لوگوں سے جو اپنا عہد توٹتے ہیں وَحَمُّ بِخْرَاجِرْ رَسُولُ اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا وَحُمْ بَدَعُوْكُمْ اَوْوَلَ بَرَّا اور ذاتی کی ابتداء وہی کرنے والے تھے اب یہ آپ دیکھیں یہ کیسا غیرت دلانے والا انداز ہے اللہ تو قاتلونا نہیں لڑوں گے کیا تم کتنا اس کے اندر ہی ڈسپوائنمنٹ کا ایلیمنٹ ہے افسوس کا حیرت کیا ہوگیا ہے تم کو اتنا امن اچھا لگنے لگیا ایسی کمزوری آگے امن کی وجہ سے تمہارے اندر نہیں لڑوں گے تم کافروں سے خطاب کا روح کس کی طرف ہے ان مسلمانوں کی طرف جو صلح برقرار رکھنا چاہ رہے تھے کیا ہوگیا ہے تم کو تم نہیں لڑوں گے اس قوم سے جو دہت توڑتے ہیں ان کے گھروں میں دو تہائی قرآن نازل ہوا حق ان پر واضح ہو گیا تب بھی رسول کو قبول نہ کیا مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے کیوں نہیں لڑوں گے آخر تم ان سے بلکل تم لڑو انہوں نے ہی ساتھی کی اپتدہ کی اب آپ دیں پھر اُبھارنے والا انداز اب تخشو نہ ہوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو کیا کافروں سے ڈرنے لگ گئے ہو تو اپنی بزدلی کی اوپر کیا تم صلح کا پردہ ڈال رہے ہو کہ ایسا تو نہیں کہ تم پیس پیس کے نام پہ دراصل ہمت ہار بیٹھے اور اپنی بزدلی کی اوپر تم نے صلح کا پردہ ڈال دیا یاد ہے آپ کو انہیں پہلی بھی بات کی تھی کہ بزدلی والی صلح کو اسلام کو پسند نہیں ہے ہر مسلمان معاشرے کے اندر کچھ تو ہوتے ہیں منافقین اور وہ تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ منافقین تو کبھی جنگ میں حصہ لینا چاہتے نہ تھے ہمیشہ انہوں نے بہانے بنائے اور فرار ہی کا راستہ انہوں نے ڈھونڈا اور وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے مال سے اپنی جانوں سے بہت پیار تھا دنیا کی محبت حبت دنیا ان کے دلوں کے اندر تھی اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس وقت قریش مکہ سے جنگ ہو ان کو نظر آ رہا تھا کہ قریش کی طاقت ہے کتنے بھی کمزور پڑ چکے ہوں وہ جب محاورہ کہتے ہیں اردو میں کہ مرے سے مرا ہاتھی بھی سوال آکھا کتنے بھی گئے گزرے ہو گئے کتنے بھی قریش کمزور ہو گئے بہرحال دیورہ پاور ٹو ریکن ورث ایک طاقت تو وہ تھے تو وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ قریش سے کوئی کلیش ہو ایک یہ گروپ موجود تھا جو جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا دوسرا گروپ تھا مسلمانوں کا کہ جن کے دماغوں میں اب تک وہ رہبانیت والا تصور دین کا بسا ہوا تھا کہ جس کے اندر صرف پیس اور لف کی بات ہوتی ہے امن ہی امن وہ تصور بہت مشکل سے کر سک رہے تھے کہ کوئی دین ایسا بھی ہو سکتا ہے جو جنگ کا حکم دے یہ تصور ان کو نہیں آتا تھا نیکی کا جو ایک اسٹیبلش تصور تھا جو نیکی کا ایک میار معاشرے میں چلا چلا آ رہا تھا اس نیکی کے تصور میں جنگ کی کوئی گنجائش نہ تھی کسی بھی مقصد سے جنگ کی جائے وہ بری ہی تصور کی جاتی تھی تو لہٰذا وہ جنگ کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے اور یقینا یہ کون ہوں گے یہ نو مسلمز ہوں گے یہ سابقون الاولون لوگ نہیں تھے یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے نہ ہجرت کی تھی اور نہ ہی کوئی اور انہوں نے بھی جہاد کیا تھا نہ انہوں نے قربانیاں دی تھی اپنے پچھلے روایتی تصورات لے کر دین میں شامل ہو گئے تھے آکر ان کا خیال یہ تھا کہ جنگ اگر ہوگی تو مکہ کی حرمت کو بٹا لگے گا قریش لاکھ برے سے ہی بہرحال حجاج کی خدمت کرتے ہیں وہ حجاج کو پانی پلاتے ہیں ان کے آرام کا خیال کرتے ہیں ان کے خلاف اقدام نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم نے بات کیا بھی کہ یہ وہ لوگ تو جو صلیح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے ابھی دین کی فکر دین کی سوچ ان کے اندر رچی بسی نہیں تھی انڈر ٹریننگ تھے یہ لوگ دو کیٹیگریز یہ ہو گئیں تیسری کیٹیگری جو جنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا رہی تھی وہ تھی مومینین صادقین کی سچے صادق مومن تھے اور کونسے مومن مہاجر مہاجرین میں سے ایک کیٹیگری ان لوگوں کی تھی یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جنگ ہو اور کسی نفاق کی وجہ سے یا مال کی محبت کی وجہ سے نہیں یا جان کی محبت کی وجہ سے نہیں ایسا سوچ رہے تھے مہاجر تو ہر بھٹی سے گزر کر آئے تھے ہر قربانی دے کر وہ آگئے تھے مدینہ نفاق کا کوئی سوال ان میں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا نفاق تو ایکسکلوسف مدینہ کا فنومن تھا نفاق کا پودا تو مدینہ آ کر لگا تھا مہاجروں کے رشتے دار مکہ میں تھے بہت سے وجوہات تھیں کہ وہ اب تک ہجرت نہ کر سکے تھے کمزور تھے کوئی وہ ریسورس نہ پاتے تھے ذرائع نہ پاتے تھے کہ وہ ہجرت کر سکیں تو ان مہاجروں کو یہ ڈر ہوا کہ اگر مکہ پر حملہ ہوا تو ساتھی ساتھ ہمارے مسلمان رشتے دار بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو رشتے داروں کی محبت کی وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ ہو تو بہتر ہے تو ان سب کیٹیگریز کو رفتہ رفتہ ایڈریس کیا گیا یہاں جو بات کی گئی کیا تم ڈرتے ہو ان سے یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ رخ جو ہے اس کا منافقین کی طرف ہے کہ تم ڈرتے ہو انسانوں سے فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوهُ اللَّهُ زَادَ حَقْدَارَ ہے اس بات کا کہ تم اللہ سے ڈرو اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو آگے فرمایا آیت نمبر چودہ ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں زلیل اور خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا وَيُذِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا اللہ سب کو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو رسوہ کرے گا اللہ تم کو نسرت دے گا اللہ تم کو فتح یاب کرے گا ان کے اوپر اور فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللہ مومنوں کے دلوں کو شفا دے دے گا جو مومنوں کے دلوں کے اندر جلن ہے کڑھن ہے اللہ اس کو تھنڈا کر دے گا اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کے دل تھنڈے کی ہے اب کس بات سے صحابہ کے دل تھنڈے ہوئے یہ بتائیے ذرا ان کے دل کی جلن کس چیز سے تھنڈی ہوئی کیا دیکھا انہوں نے جو بات فرمائی کہ اللہ مسلمانوں کے دل تھنڈے کرے گا تب دیکھیں اگر تو جنگ کر رہے ہوتے مسلمان اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لئے اپنے مظالم کا بدلہ لینے کے لئے انتقام لینے کے لئے تو مسلمانوں کے دل کس سے تھنڈے ہوتے خوب قتل و غارتگری سے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ ان کفار کو مارتے لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ قتل و غارتگری کی نوبت نہیں آئی چند ایک ہی ہیں جو کہ قتل کیے گئے تو اسے پتا چلا کہ مومنوں کے دل اپنی ذات کا بدلہ لینے سے تھنڈے نہیں ہو رہے تھے بلکہ ان کے دل تو تھنڈے ہو رہے تھے اس سے کہ کسی طرح کافر اسلام قبول کر لیں سننے میں کتنی ہلکی پھلکی بات ہے پھر آپ ذرا اپلائے تو کریں اس کو اپنے اوپر اپنی زندگیوں پر ذرا اس کو اپلائے کر کے دیکھیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہوتا جو کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا ہمارے دل تھنڈے ہوتے بس یہ دیکھ کر کہ وہ اسلام لے آئے اور ہم سب ان کو معاف کر دیتے ان کی دعا یہ تھی کہ بس ہی کسی طرح اسلام قبول کر لیں تو مسلمانوں کے دل تو تھنڈے ہوئے اسلام کا مکمل غلبہ دیکھ کر سب سے بڑی خوشی اور راحت کا موقع ان کے لیے یہی تھا کہ انہوں نے اسلام کا ڈومینیشن دیکھ لیا جب اسلام کی دعوت بلکل کمزور تھی تو کبھی سوچا بھی نہ ہوگا مسلمانوں نے کہ ایک دن انہیں وہ مقام حاصل ہوگا جو کہ وہ دیکھ رہے ہیں اسلام کس قدر کمزور تھا مکہ میں کہ مسلمان رہ نہیں پا رہے تھے مکہ میں ان کو ہجرت کرنی پڑ گئی وہاں سے اور کہاں یہ دن آیا کہ وہ ایسی زبردست طاقت بن گیا تو یہ چیز ہے جس نے کہ مسلمانوں کے دلوں کو تھنڈا کیا انسان کی فطرت ہے اس کو اپنی کامیابی اچھی لگتی ہے اپنے قربانیوں کا وہ اچھا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کو یہ بھی دکھا دیا فرمایا کہ ان کے دلوں کا غصہ اللہ تعالیٰ لے جائے گا دل ان کے تھنڈے ہو جائیں گے اور حقیقت ہے کہ ماف کرنے سے انسان کا دل بہت تھنڈا ہوتا ہے انتقام لینے سے دل پہ وہ تھنڈک نہیں پڑتی جیسے کہ ماف کرنے سے پڑتی ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا آگ لگ رہی ہو اور اس آگ پر مزید آگ لائی جائے تو کیا وہ آگ تھنڈی ہوگی نہیں پانی ڈال دیں آگ تھنڈی ہو جائے گی اور کسی نے بہت پیاری بات کی ہے کہ چاہے کھولتا ہوا پانی بھی ڈالیں بہرحال وہ آگ بجھا دیتا ہے صرف تھنڈا پانی آگ نہیں بجھاتا کھولتا ہوا گرم پانی بھی آگ بجھاتا ہے تو چاہے بہت دل کی خوشی سے ماف کرے انسان چاہے بھاری دل سے ماف کرے ماف کر دینا ہی انسان کے دل کی جلن کو دل کی کڑھن کو ختم کرنے والی چیز ہے انتقام انسان کے دل کو تھنڈا نہیں کرتا وہ ایک اور آگ بڑھکا دیتا ہے دل کے اندر اب خطاب کیا گیا ان کمزور مسلمانوں سے جو کہ قربانیوں سے اور مشکلات سے اور آزمائشوں سے گھبرا رہے تھے آیت نمبر سولہ فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالکہ اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون بھو لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اس طرح کا مضمون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو چودہ میں ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں ملتا جلتا مضمون آئے تھا آیت ایک سو بیالیس ون فورٹی ٹو میں اور سورہ انکبوت میں بھی آگے انشاءاللہ ہم اس سے ملتا جلتا مضمون پڑھیں گے جہاں پہلہ تعالی نے فرمایا ہے اہر سے بن ناسو کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا بلکل یہی بات یہاں فرمائی ہے کہ تم نے گمان کہ تم چھوڑ دیے جاؤگے کس پر چھوڑ دیے جاؤگے خالی کلمہ پڑھ لینے پر چھوڑ دیے جاؤگے فرمایا نہیں یہ اللہ کے سنت نہیں ہے ابھی تو اللہ نے جا چاہی نہیں کون ہیں تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں تو یہاں پر خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو دین میں ایسے آسان وقت پر داخل ہوئے جب سابقون الاولون کی کوششوں اور قربانیوں اور جہاد کی وجہ سے اسلام پر چلنا کوئی مشکل نہ رہا تھا آسان وقتی داخل ہوئے اچھا ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین میں آسان وقت میں داخل ہونا آسان ہے یہ سمجھتے ہیں نا آسان تو ہے کوئی شک نہیں لیکن پختگی کن میں آتی ہے پختگی ان میں آتی ہے جنہوں نے راستہ بنایا ہوتا ہے جو پائنئرز ہوتے ہیں نا وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اس لیے کہ اتنی مشکلات اٹھائی ہوتی ہیں اتنی قربانیوں انہوں نے دی ہوتی ہیں اتنا انہوں نے اپنا دل خون کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی حال میں وہ دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے اتنے ایفورٹ کے بعد اتنے قربانی کے بعد ان کو ایمان کی دولت ملی ہوتی ہے تو دنیا کے ساری کے ساری دولت اس کے آگے ہیچ ہوتی ہے کہتے ہیں وہ دنیا ساری ہاتھ سے چلی جائے دین نہ جائے سٹرگل اتنا کیا ہوتا ہے نا محنت اتنی کی ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ انیشل انویسمنٹ یہ بہت کام آتا ہے ایک دفعہ دین پر چلنا انتھنگ بن گیا فیشن بن گیا قابل قبول ہو گیا تو دین میں داخل ہونا تو آسان ہوتا ہے قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ انیشل ایفورٹ انیشل انویسمنٹ نہیں کیا ہوتا نا آنے والوں نے ان کو تو کھلا راستہ ملا ہوتا ہے وہ سیدھا سیدھا چلتے ہوئے آ جاتے ہیں کوئی آگے ہرڈل آئی کوئی آگے مشکل یا پریشانی آئی ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جنہوں نے دین میں داخل ہونے کے لیے بہت محنت کی ہوتی ہے وہ آگے بھی راستے پہ مشکلات جب آتی ہیں وہ ٹھٹک کر کھڑے نہیں ہوتے وہ تو آدھی ہوتے ہیں مشکلات کو بور کرنا ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے ان کو مشکل نہیں لگتا کچھ بھی تو لہٰذا آزمائشوں سے گھبراتے ہی وہ لوگ ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ دین میں داخل ہو گئے ہوتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ان کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم کس گروپ میں شامل ہیں ہم کس خاندان میں شامل ہیں ہمارا باقی خاندان کیسا ہے اگر ہمارے خاندان کے باقی لوگ اچھے ہیں نیک ہیں تو اس خاندان میں ہونے کی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے گی یا ہم کسی ایسے گروہ ایسی جماعت کے ساتھ ہم منسلک ہو گئے ہیں وابستہ لنک ہو گئے ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ نیکی کے کام کر رہے ہیں ہماری نجات ہو جائے گی یعنی جنت یقینی ہے اس لیے کہ ہم اس خاص گروپ کے اندر شامل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو نئے مسلمان جو سلیہ ہدیبیہ کے بعد اسلام میں شامل ہو رہے تھے انہوں نے سوچا ہو کہ اتنے بڑے بڑے عظیم الشان شخصیات موجود ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں رضی اللہ عنہ ایسے لوگ ہیں یہ محنتیں کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں اللہ کے پیارے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں ہماری لائلٹیز ہماری وفاداریاں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں تو بس ٹھیک ہے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے سب کی غلط فہمی دور کی جاری ہے کہ دیکھو اچھے لوگوں کا ساتھ دینا کلمہ پڑھ لینا یہ کیا ہے یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ آپ نے جنت کی ممبرشپ کے لیے اپلائے کر دیا اپلائے تو کر دیا اب آپ کو ٹیسٹ تو دینا ہوگا امتحانات آزمائشیں تو آئیں گی تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی امپوسٹر تو نہیں آگیا کوئی نقلی جالی مسلمان تو نہیں شامل ہونا چاہ رہا ایسا تو نہیں ہے کہ حضب اللہ کے بھیس میں کوئی حضب الشیطان کا آدمی گس ہے لہذا آزمائشوں کے امتحانات کے ذریعے تحقیق کرنا ضروری ہے چھاند پٹک کرنا ضروری ہے theoretically تو تم نے کلمہ پڑھ لیا اب practical کا مرحلہ آیا ہے عمل کا موقع تم کو دیا جائے گا تاکہ اللہ کو پتا چلے کہ اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کی کس میں کتنی چاہت ہے کس کو کتنا شوق ہے تو اس کو عمل کے ذریعے اپنے شوق کے اظہار کا موقع مل جائے نفس کو ناغوار لگنے والے حالات تو پیش آئیں گے مشکلات آئیں گی ہر وقت نہیں آئیں گی کبھی کبار وقفے وقفے سے تو امتحان لیا جائے گا کانسٹنٹ اللہ تعالی امتحان کے حالت میں نہیں رکھتا لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وقفے وقفے سے امتحانات آتے ہیں کہ جس کی جو اصلیت ہے سامنے آ جائے اور یہ امتحانات دیکھا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے واقعی اگر وقفے وقفے سے اللہ ہمارے عمل کا امتحان نہ لے ہمارا عمل نہ بوسیدہ ہو جائے باسی ہو جائے بلکل زنگ آلود ہو جائے اس کے اوپر کرسٹ جم جائے ہمارے دلوں کی اوپر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ کچھ عرصے کے بعد جو امتحانات آتے ہیں تو الحمدللہ لگتا ہے کہ ایمان کو تازہ غزہ مل گئی ہے جیسے عمل پھر ترو تازہ ہو جاتا ہے خوبصورت ہونے لگتا ہے تو جس نے اللہ سے اللہ کے رسول سے اور مومنوں سے دوستی رکھی ہوگی جس نے قرآن سے تعلق جوڑ کے رکھا ہوگا وہ تو آزمائشوں کو دیکھ کر فورا سمجھ جائے گا کہ بلیسنگ ان ڈیزگائز ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے رحمت ہی ہے اور مشکلات کی شکل میں تو جنت کا ایڈمیٹ کارٹ آفر کیا جارہا ہے ویزا آفر کیا جارہا ہے اس کو وہ تو خوشی خوشی جہاد کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آگ جو ہے اس کو تو گھیر دیا گیا ہے خواہشات سے نفس کو اچھی لگنے والی چیزوں سے اور جنت کو تو گھیر دیا گیا ہے نفس کو بری لگنے والی چیزوں سے یہ صحابہ کی زندگیوں کا انداز تھا مسلسل جہاد مسلسل جد و جہد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں پھر زندگی ملے پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں پھر قتل کیا جاؤں تو بتائیں جان دینے سے زیادہ ناغوار اور کیا چیز ہوتی ہے انسان کے لئے بہت کچھ پڑھ لیا بہت کچھ سن لیا سمجھ لیا لیکن ہوتا کیا ہے اکثریت کے ساتھ کہ جب یہ آیات عملی طور پر سامنے آ جاتی ہیں تو آندھے مو گر پڑتے ہیں یہ جو ہے نا ام حسب تم انتترکو کیا تم نے گمان کیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تو یہ تم کون ہے یہ میں ہوں نا میں لیکن جب مجھ پر آزمائش آئے تو پھر الٹے قدموں لوٹ تھوڑی جانا ہے پھر صبر سے ثابت قدمی سے ایمان کی قوت کے ساتھ ان کو فیس کرنا ہے اور ہر انسان کے آزمائش ڈیفرنٹ ہے الگ طرح کی ہوتی ہے کوئی دو آزمائشیں ملتی جلتی نہیں ہوتی الگ الگ طرح سے الگ الگ انٹنسٹی کی آزمائشیں ہیں جو انسانوں پر آتی ہیں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بعض مسلمانوں کا کیا حال ہے وَإِنَا صَعَبَتُوا فِتْنَةُنِنْ قَلَبَ عَلَىٰ وَجْحِي جب کوئی فتنہ کوئی آزمائش ان پر آتی ہے چہرے کے بل لوٹ جاتے ہیں فرمائے خسر الدنیا والآخرہ دنیا اور آخر دونوں کا نقصان ہے ذَلَكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ یہی ہے بہت بڑا نقصان یہی ہے بہت بڑا خسارہ ایسے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے جو آزمائشوں میں پورے نہیں اترتے دین کے ہر معاملے میں خود بھی فلیکسبل اور کمپرومائزنگ اور دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دینا تم بھی کمپرومائز کر لو تو اللہ تو ایسا ملا جلا سب کو نہیں چھوڑے گا اللہ تو ضرور ہی آزمائشوں کے ذریعے سے چھان پٹک کر کے الگ الگ کر دے گا اور اصل وزن جو ہوگا آخر میں پھر عملِ صالح کا اور ثابت قدمی کا ہوگا وَلَا خِرُو دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُوكَ وَنَتُوبُوا إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سُبْحَانَ